تو جناب جس طرح سے ابھی ہم عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں ووٹرز کی بات کر رہے ہیں تو عام انتخابات کی تیاریاں تو جاری ہیں اس حوالے سے لگ بگ تمام سیاسی جماعتوں کی تمام تر توجہ نوجوان ووٹرز پر ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق ملک میں پانچ کروڑ ارسٹھ لاکھ سزائید ووٹرز کی عمر اٹھارہ سے پینتیس برس کے درمیان ہے یعنی اس سال تقریباً چوالیس فیصد نوجوان اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے یوتھ ونگز فال کر دی ہیں تاکہ نوجوان ووٹرز کی توجہ حاصل کی جا سکے لیکن اس تمام تر صورتحال میں اس سوال یہ اٹھتا ہے کہ نوجوانوں کی پسندیدہ جماعت کونسی ہے اور ہمارے تجزیہ کاروں کے مطابق نسل نو کس جماعت کی حمایت کرنے جا رہی ہے تو یہ سوال کا جواب میں پہلے ہماعت کی جانب لے کر بڑھوں گی ہماعت کس کو دیکھ رہے ہیں آپ کے اس بار جو نوجوان ہیں کس جماعت کو پسند کر رہے ہیں یا اس کی حمایت کر رہے ہیں دیکھئے اس وقت تو ہر جماعت ہی نوجوانوں کا جو ہے چیمپئن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ایک خاص جماعت نظر آتی ہے آپ دوسری طرف فیلڈ میں دیکھیں تو بھی جو پارٹیز ہیں وہ نوجوان لیڈرشپ کے ہونے کا اور اپنے نوجوان ہونے کے بارے میں زیادہ ایمپسائز کر رہی ہیں کہ ہم ٹرو ریپرزنٹیوز ہیں آپ کے نوجوانوں کو بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ اگر فوکس کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو بھی اس دارے میں لانا بہت ضروری ہے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ اصل نوجوان ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہم نے اس جماعت کی بات نہیں کی یہ ایک جماعت رہ گئی تھی جی بالکل بالکل ان کے پاس بھی نوجوان ہیں ان کے پاس بھی کافی ساری نوجوان طاقت ہے جس کے اوپر وہ بروسہ رکھتے ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ سو سیٹیں بھی جیتیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اپنی طاقت پہ یا دوسرے کی کمزوری پہ یہ بھی ایک سوال ہے برحال coming back to your topic your question actually نوجوانوں کو ضرور آگے آنا چاہیے نوجوانوں کو vote بھی ڈالنا چاہیے جی جی بالکل نوجوانوں کو ضرور vote ڈالنا چاہیے کیونکہ وہ direct in policy سے زیادہ عرصے تک effect ہوں گے اور اس کے under رہیں گے تو اس لیے they have bigger stake in this politics they must perform that role بالکل ٹھیک ہے لگارے صاحب آپ کا کیا take ہے نوجوانوں کے حوالے سے ملک انہی کا ہے جو generation ہماری تھی وہ اپنا وقت بہت زیادہ اس سے ہم نے بہت سے vote بھی ڈالے اور بہت سے ہم نے حکومتیں لائے بھی اچھے اور بری حکومتیں بنی ہیں اب vote آپ نے ڈالنا ہے اور آپ نے جانا ہے اور آپ youth جو ہے اس کا ایک کردار بنتا ہے ملک انہی کا ہے اور انہوں نہیں یعنی آپ سے شدید اختلاف کے باوجود میرا گھر اختلاف بھی ہوگا تب بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس ملک میں میری خواہشیں جو ہیں انہی کو ہونا چاہیے میری خواہش ہے میں چاہتا ہوں اور میرا میری خواہش افراد یا پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے میں سسٹم کی بات کرتا ہوں کہ آپ کو اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے جہاں انصاف نہیں ملتا ہے جہاں روزگار نہیں ملتا ہے جہاں وسائل کو ٹھیک طور پر استعمال نہیں کیا جاتا ہے جہاں اپنے دریاں بیج دی جاتے ہیں یا جو بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جہاں پر آپ پانی کے وسائل کو ریزرز نہیں کرتے ہیں جہاں آپ بہت سی چیزوں کو نہیں ٹھیک کرتے ہیں آپ اپنی چیزوں کو اپنے شہر کے اپنے ملک کے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتے ہیں لوگ تو آپ نے خود ڈیلیور کرنے کے لیے اپنے آپ کو آنا ہے آگے یوت کو اس طاقت کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہے اپنے حق میں ووٹ دینا ہے اور اس ووٹ کے استعمال سے آپ نے اس تبدیلی کی بنیاد رکھنی ہے جو تبدیلی آپ کی منتظر ہے اور آپ کے مفاد میں آئے گی اگر آپ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مسائل پدا ہوتے ہیں شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری ابھی جو ایک بڑی تعداد میں یوتھ ووٹرز ہیں وہ کس جماعت کے ساتھ ہے آپ کا انیلسز کیا ہے اس پر اگر آپ میرا اوبجیکٹیو اپینین چاہتی ہیں تو میرے خواہد میں شاید ویزیبل ہی نظر آ رہا ہے کہ کہاں ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے یا ای میڈیا کے اوپر ہے لیکن آپ کا پچیس سال سے اوپر کا جوان جو ہے وہ آپ کی پاپولیشن کا اکثریت ہے اور یہ دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے ہمیں کہ ہمیں حقیقت پسند بھی ہونا ہوگا پیشک پی ای میلین اور پیپلز پارٹی اپنی ایک نوجوان کا یادت کو آگے لاری میاں صاحب اپنی نوجوان بیٹی کو شاید آگے لانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ دور سب آلیں گے ایک حقیقت آپ ضرور مانیں گے کہ اس ملک کا نوجوان اگر کسی طریقے سے موٹیویٹ ہوا یا موبلائز ہوا وہ طریقہ انصاف کے بانی چیئرمنٹ اسے ابھی تک موبلائز ہے بے شک اگر نو مائی کا واقعہ نہ ہوتا تو میرے خیال میں آج سٹل آپ دیکھتے کہ ملک کا نوجوان اسی پارٹی کے پیچھے جا رہا تھا اب اگر آپ بڑا بھی اس کو ڈینائے کرنا چاہیں یا اس کو سپیس نہ دینا چاہیں روکنا چاہیں ملک ہمارے لیے اہم ہے بے شک جو غلطی انصاف کے بانی چیئرمنٹ نے کی وہ اس کا خمیادہ بگتہ بگتہ اور میرے خیال میں اس ملک کا نوجوان بھی شاید ان سے گھلا کرتا رہے گا کہ ایک ملکہ ان کو ملا تھا اس ملک کو خبارنے کا لیکن شاید وہ فیل ہوئے اس پر ہم ڈسکس نہیں کرتے لیکن میرے خیال سے جو اردید ہم دیکھتے ہیں سوچنا پڑے گا سپیس ہے احتشام احتشام صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں نوجوان موٹرز بڑھ گیا تعداد میں کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آمنہ کے ایک خد تک تم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ اپنلی کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی سپورٹ تھی نوجوانوں کی تھی لیکن آپ ایک اور فیکٹر کو بھی ذہن میں رکھئے گا کہ جب یہ الیکشنیرنگ جب آپ دیکھ رہے ہیں جس انداز سے انتخابی مہم تیز ہوئی ہے ابھی آپ دیکھ لیں نوازشید صاحب کے بلاول بٹو صاحب کے جتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے